موسیقی 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 ہلدی ایک ٹکڑا دالچینی ایک بڑی لائچی اور ایک چھوٹی لائچی یہ ادرک اور رسن کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون پیاز ایک ادرک اور ٹیماتو پیسٹ آدھی پیالی ایک گلاس پانی اب ہم شروع کرتے ہیں پریشر ککر میں نے لے لیے اس میں آرام سے میں یہ مغزرہ کھلوں گی اس میں ٹماتو پیسٹ ڈالیں گے سب کچھ اکٹھا ہی میں ڈالوں گی بہت آسان ہے اس پی ہے لیکن کھانے میں بہت مزا آتا ہے ادرک لسن کا پیسٹ نمک میچ ہلڈی اور سابت گرم مسالہ جو بھی ڈالا ہے آئل ہلکا سا شور بابنے گا اور ہلڈی میں اینڈ پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو پیش کیس طرح کرتے ہیں ایک گلاس پانی اور چولا اون کریں گے اور پریشر کو بند کر دیں گے ایک گلاس پانی ڈال لیں پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں جب ویسل چلے گی تو ٹائم دیکھ لوں گی پانچ منٹ پریشر چل گیا تھا اب میں نے اسے کھول لیا چولا اون کروں گی تھوڑا سا بھی پانی ہے اور اسے بھون لیں گے ہم اس طرح گماتے ہوئے اسے اچھی طرح بھون لیں گے پورے دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اسے بھون لیا بھون لیں گے بس اس طرح چلاتی رہوں گے اور بھونتی جاؤں گے سوڑ کے لیے سوڑ بھون لیں گے جب پڑے دس سے پڑے دس سے پھول رہی ہیں پانچھ پڑے دس سے پہنچ پڑے ہیں پانچھ پڑے ہیں پانچھ پڑے ہیں جتنا آپ شور بھرت نہ جاتے ہیں زیادہ کم جیسے آپ کو پسند ہو یہ سب کچھ تو ہم نے نکال کے پھینک دینا ہے یہ دیکھیں یہ تقریب میں نے ایک لیٹر پانی ڈال دیا ہے اس میں پریشر کو اب میں بند کروں گی اور پندرہ منٹ کے لیے میں نے پریشر کو چلا دینا ہے پندرہ منٹ پری ایچے چلا ہے اب میں نے کھولیے دیکھیں کتنا چا پکر ہیں اب میں نے کھا کرنے کہ اس کو پلیٹ میں نکالنا ہے بہت منٹ بہت گرم ہیں اور پکر ہے اس کو چھولا ہلکا کریں گے اور اس کو23 سے پلیٹ میں نکال لیوں گے تینوں کو میں نے پلیٹوں میں نکال کے اور اس کو میں نے کھول لینا ہے کھول کے میں نے کروش parameter کھول دینا Zelengar ج hundreds میں لگ بہت کا ہے اور اس کو میں کھول لوں گی کھول کے اس کے اندر سے مغز باہر نکال لوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طرح پیش کرنا ہے مغز میں نے نکال لیا ہے اب اس کو اس طرح نکالتی ہے اور چولے کے اوپر رکھ لیتے ہیں ایک پین میں ڈال کے اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا شور باہر بس اتنا شور باہر ڈالیں گے اب یہ آپ کے سامنے ریڈی ہو جائے گا اب اس میں ہم نے تھوڑا سا گرم سالہ ڈالیں تھوڑا سا گرم سالہ ڈالیں اب یہ پکنا شروع ہوگا یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا اب ایک چمچ ہم نے ڈالیں اس کے اوپر دیسی گی یا مکھن جو بھی آپ پسند کریں یہ اوپر سے ہی ڈال کے دیا جاتا ہے یہ اوپر میں نے ڈیسی گی ڈال دیا ہے اور اس کو بس اور مزید نہیں پکانا اسی طرح چولہ بند کر دیں گے اور اس کو میں ایک بول میں ایک پلیٹ میں جس میں بھی آپ نے پیش کرنا ہے اس میں نکال لوں گی سالہ تیار ہو گئے ساتھ میں نے نانمک بھائے ہیں اور ساتھ میں نے نمکین لسی بنائی ہے پلیز آپ بھی بنائیں آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور جب آپ کھائیں گے آپ کو لہور کی یاد آئے گئے بتا لیں کس کس نے یہ لہور میں ناشتہ کیا ہوگا اور جس جس نے نہیں کیا ہوگا وہ بھی ضرور بنائیں اور میرے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے بہت آسان بہت ایزی ہے اور اس کو کھانے کا طریقہ ہر کسی کو نہیں آتا جو کھاتا ہے وہ اشش کر اڑتا ہے پلیز بنائیں اور انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ